کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں مہوے غمے دوش رہوں نال بلبل کے سنوں اور حمدن گوش رہوں ہم نواہ میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں جرہ تاموز میری تاب سخن ہے مجھ کو علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم شکوہ کا یہ پہلا بند ہے علامہ صاحب ہمارے قومی شائر ہیں جنہوں نے شائری کے ذریعے امت مسلمہ میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت ان کی شائری کو سمجھنا تو در کنار الفاظ کے تلفز ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے اپنی صدنا سکاوش کے ذریعے ہم نے علامہ صاحب اور ان کی شائری کو متعارف کروانے مشکل الفاظ کے معانی اور اشعار کی تشریح کر کے علامہ صاحب کا مطلوب بتانے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے نظم شکوہ کے پہلے بند کے پہلے مصرے کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں میں زیاکار سے مراد نقصان اٹھانے والا اور سود فراموش سے مراد اپنے نفع کو بھول جانے والا ہے پھر فکر فردہ سے مراد آنے والے کل کی فکر اور مہوے غم دوش سے مراد ماضی کے غم میں مبتلا رہنا ہے اس طرح اس شیر کا مطلب یہ ہوا کہ میں کیوں نقصان اٹھاؤں اور اپنے نفع کو بھول کر کیوں بیٹھا رہوں ماضی کو یاد کر کے کیوں پریشان ہوتا رہوں اور اپنے آنے والے کل کی فکر کیوں نہ کروں دوسرے شیر میں نالے سے مراد آہیں اور التجائیں ہیں اور ہمتنگوش سے مراد پوری طرح متوجہ ہونا ہے اس طرح اس شیر کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پھول کے پاس آ کر بلبل اپنی شکایتیں اور آہیں بیان کرتا ہے اور پھول بلبل کی التجاؤں کو توجہ کے ساتھ سنتا ضرور ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا یا ان آہوں کو آگے نہیں پہنچا سکتا تو علامہ صاحب نے کہا کہ میں پھول کی طرح نہیں ہوں کہ شکایتیں سن کر خاموش ہو جاؤں تیسرے اور آخری شیر میں لفظ جرت آموز سے مراد جرت پیلا کرنے والی اور تاب سخن سے مراد بولنے کی طاقت ہے اور خاکم بدہن سے مراد میرے موں میں خاک ہے جب کسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے پچھلے اشعار میں علامہ صاحب نے بتا دیا کہ میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے بولنا آتا ہے اور اسی وجہ سے میرے اندر یہ جورت ہے کہ میں یہ شکایتیں آگے پہنچاؤں لیکن یہ شکایتیں آگے کس کو پہنچانی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شکایتیں میں نے اللہ عزوجل سے کرنی ہیں امید ہے کہ اس بند کا تلفظ مشکل الفاظ کے معانی اور تشریح کے بعد اس کا مدعا اور مقصود بھی آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا علامہ صاحب کی مکمل شاعری کو اسی طرح سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اگلے بند تک کے لیے ہمیں اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ